اتر پردیش میں تین دن کے راجکی شوک کا اعلان کیا گیا ہے یوپی کے سی ایم یوگی عادتنات، ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹھاک سب نے دکھ کا اظہار کیا ہے ڈیپٹی سی ایم کشف پرساد موریا نے بھی دکھ جتایا ہے اور راج نیتک جگت کے لیے اسے اپورنی شتی قرار دیا ہے تو ملائم سنگھ یادف کے خد کا نیتا آج ہمارے بیچ نہیں رہا رام منہر لوہیہ اور چودری چرنڈ سنگھ کے ساتھ جس طرح سے راج نیتی سیکھی ملائم سنگھ یادف نے اور بطور رکشہ منتری جو انہوں نے تمام بڑے فیصلے لیے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا لیکن امرجنسی کے دور میں وہ چند نیتا جو اس وقت کی ریجیم کے خلاف کھڑے ہوئے جیل گئے اس میں سے ملائم سنگھ یادف بھی ایک تھے جب امرجنسی میں ملائم سنگھ یادف کو جیل ہوئی پچیس جون انیس سو پچھتر کا وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ آت کال کی گھوشنا کے ساتھ ہی سب ہی ناغریکوں کے مولک عدکار ختم کر دیئے گئے تھے آپ آت کال کے دوران ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے نیتاؤں سے لے کر ساماجک کارکرتاؤں تک کو جیل میں ڈال دیا تھا اس وقت بھی ملائم سنگھ یادف پورے انیس مہینے تک جیل میں رہے تھے اور آپ آت کال کے بعد جنتہ پارٹی بنی تو ملائم سنگھ یوپی میں اس کے سب سے سکریے سدسیوں میں سے ایک تھے آپ آت کال کے بعد ہوئے چناؤوں نے بھارتی راجنیتی اور ملائم سنگھ یادف کے بھوشے کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا چناؤ کے بعد یوپی میں جب رام نریش یادف کو مکہ منتری بنایا گیا تو ملائم سنگھ نے بھی پہلی بار منتری پت کی شپت لی سہکاریتہ اور پشوپالن ویباگ کا ذمہ انہیں ملا پشوپالن اور ان کی جاتی کو لے کر ان کا مزاگ بھی بنایا گیا لیکن منتری بنتے ہی انہوں نے سہکاریتہ بینک کی بیاجدروں کو چودہ سے گھٹا کر سب سے پہلے تیرہ فیزدی کیا یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا فیصلہ تھا اور تیرہ فیزدی کے بعد اسے بارہ فیزدی کر دیا گیا اور تب سہکاریتہ کی طاقت کو دیش نے پہچانا اور بھارتی راجنیتی نے پہچانا موسیقی موسیقی